فاسٹ پوڈ ایک ایسا تیار کھانا ہوتا ہے جو ہاٹیلز اور ریسٹورنٹ بغیرہ میں بہت جلدی تیار شدہ حالت میں پیش کیا جا سکے فاسٹ پوڈ کھانے والے حضرات متوجہ ہوں اور آج کی یہ ویڈیو انہی حضرات کے لیے پیش کی جا رہی ہے جو بہت زیادہ اس کے دلدادہ ہیں دیگر کھانوں کے مقابلے میں خوراک عام طور پر کم غزائیت کی حامل مگر مہنگی ہوتی ہے آج کل لوگوں بالخصوص نوجوان تبقے اور بچوں میں فاسٹ پوڈ کھانے کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے فاسٹ پوڈ کی تاریخ بہت پرانی ہے اس کا آغاز اٹھارویں صدی میں امریکہ سے ہوا ابتدا میں مختلف غیرمیاری قسم کے برگر وغیرہ دستیاب تھے مگر انیسویں صدی میں وائٹ کیسل نامی پہلی فورڈ چین بنی اس کے بعد میکڈونلڈ برادرز نے انیس سو اٹھالیس میں اپنی فورڈ چین میکڈونلڈ کا آغاز کیا فاسٹ پوڈ میں بہت زیادہ یا ضرورت سے زیادہ کرریز ہوتی ہیں جو مٹاپے کا باعث بنتی ہیں اور ان کی وجہ سے کلیسٹرول میں اضافہ اور ہارمونز میں تبدیلی جیسے مختلف مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ بہت زیادہ فاسٹ پوڈ جن میں برگر اور پیزا بھی شامل ہیں ان کے استعمال سے ڈپریشن کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ پوڈ کھانے والے افراد میں ڈپریشن کی شرعہ دوسرے افراد کی بنسبت پچاس پیزا زیادہ ہوتی ہے مختلف فاسٹ پوڈ یعنی برگر پیزا وغیرہ انسانی جسم میں جلدی حضم نہیں ہوتے جس کے باعث فاسٹ پوڈ کھانے والے افراد میں دل کے امراض زیادہ پائے جاتے ہیں ماہرین کے مطابق ہفتے میں چار سے پانچ یا اس سے زیادہ فاسٹ پوڈ استعمال کرنے والے افراد میں دل کی بیماری کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ فاسٹ پوڈ کی تاریخ داران ایسے کیمیائی اجزاء بھی شامل کیا جاتے ہیں جو صحت کے لیے نہایت ہی مذر اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں جو کھانے والوں کو کینسر زیابتس اور قبض جیسی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بنتے ہیں تحقیق کے مطابق ایک سال کے داران فاسٹ پوڈ کھانے والے لوگوں کے وزن اور سائز میں دوسرے افراد کے بنسبت اضافہ ہو جاتا ہے فاسٹ پوڈ میں کلوریز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم کو بہت زیادہ کلوریز ملتی ہیں اور جسم پھولنے لگتا ہے اور انسان سست ہو جاتا ہے اور جسمانی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق فاسٹ پوڈ ہمارے دماغ کی بھوک لگنے کی حص کو متاثر کرتی ہے ٹورنٹو یونیورسٹی کے ایک تحقیقی جریدے کے مطابق فاسٹ پوڈ کے استعمال ہونے والے کھانوں میں ایک خاص قسم کا کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہوتا ہے اور یہ کیمیکل انسانی خون میں آسانی سے منتقل ہو کر مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے ایک اور نیو ریسرچ کے مطابق زیادہ فاسٹ پوڈ کھانے والے افراد میں اور بالخصوص بچوں میں فاسٹ پوڈ کھانے سے ہمجنس پرستی کی بیماری پیدا ہوتی ہے جیسا کہ مرد مردوں کو اور عورت عورتوں کو پسند کرنے لگتی ہیں یعنی عورت عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے گے اور مرد مردوں سے اپنی خواہشات پوری کریں گے خدارہ فاسٹ پوڈ کھانے سے باز آ جائیں اور اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لیں برطانیہ کینگ کالج لندن کی تحقیق کے مطابق میدے میں پائے جانے والے کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو فاسٹ پوڈ کی وجہ سے نقصان کا شکار بن جاتے ہیں یا میدے میں پائے جانے والے ایسے بیکٹیریا جو انسان جسم کی آنٹوں کی بیماریوں زیابتس امراض قلب اور کینسر وغیرہ جیسی محلق بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں جو کہ فاسٹ پوڈ یا جنگ پوڈ کے استعمال سے ایک تہائی کی حد تک میدے سے ختم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے انسان جسم کو کئی انسانی خطرناک بیماریوں کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور ایسے بیکٹیریا کی تعداد میدے میں تقریباً تین ساڑھے تین ہزار موجود ہوتی ہے جنگ پوڈ میں بنیادی غزائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے خون کے خلیوں جگر میدے پر بھی مزرسرات مرتب ہوتے ہیں شہریوں کی صحت پر برا اثر پڑنے کی وجہ سے لاس انجلس میں تو کچھ عرصہ پہلے جنگ پوڈ کی تیاری اور فروغ پر ہی پابندی لگا دی گئی تھی فاسٹ پوڈ جنگ پوڈ انسان کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے اور یاد داست کو بھی کمزور کر دیتی ہے اس کے علاوہ ہارمونز میں تبدیلی کا سبب بھی بنتا ہے سائنسی تحقیق کے لحاظ سے فاسٹ پوڈ یا جنگ پوڈ جاویتوس جیسی خطرناک بیماری کا موجب بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس کی تیاری میں سستے غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں اور فاسٹ پوڈ یا جنگ پوڈ میں چکنائے کا استعمال کولیسٹرول کی زیادتی کا سبب بھی بنتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نقصانات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں جنگ پوڈ یا فاسٹ پوڈ نے ہمارے ریوائیتی کھانوں کو بہت متاثر کیا ہے مصروف یہ تب اتنی ہے کہ ہمارے پاس تسلی سے بیٹھ کر کھانا کھانے کا وقت نہیں رہا بس دوڑتے بھاگتے ہی ساتھ موں ہلاتے جاتے ہیں برگر پیزا فرائر چپس کھانے میں دلچسپی رکھنے کی وجہ ایک تو یہ اشیاء فوراں دستیاب ہو جاتی ہیں دوسرا بھوک کو وقتی طور پر ٹاعت بھی دیتی ہیں ہم انسانی صحت پر ان کے مذہر اثرات کی پرواہ کیے بغیر کھائے جاتے ہیں نوجوانوں میں خاص طور پر پیزا برگر شواربیں وغیرہ کھانے کی عارت بہت عام ہے اشتہارات میں فاسٹ پوڈ آئیٹمز کو پرکشش انداز میں پیش کر کے نوجوانوں کو اس طرح اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے کہ وہ ریوائیتی کھانوں کے ذائقوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں فاسٹ پوڈ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر مذہر اثرات کا موجب بنتی ہے جن میں سب سے پہلی بات تو موٹاپا ہے فاسٹ پوڈ میں کلوریز کی مقدار حد سے زیادہ ہوتی ہے جب ایک دم سے جسم کو اتنی کلوریز ملتی ہیں تو جسم پھولنے لگتا ہے اس بیماری کے باعث جسم سست ہو جاتا ہے اور ہماری روزمرہ کی کارکرتگی بہت متاثر ہوتی ہے چھوٹے بچے جو فاسٹ پوڈ اور چاکلٹس کے عادی ہوتے ہیں ایسے زیادہ مرتبہ فاسٹ پوڈ کا استعمال کرنے والے افراد میں دل کی بیماری کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں فاسٹ پوڈ آئیٹمز میں زیادہ مقدار میں چکنائی ہوتی ہے جو خون میں کلیسٹرول پیدا کرتی ہے اس طرح دورانے خون متاثر ہو کر انسان کو موت کے موں میں دکیل دیتا ہے جلدی تیار ہو جانے والی اور سستے فوڈ آئیٹمز زیادہ تس کا باعث بھی بنتے ہیں یہ انسان جسم کے تحرک کو متاثر کر کے وزن میں اضافہ کر دیتے ہیں جو زیادہ تس کے امکان کو بڑھا دیتا ہے زخمی حازم یا پیپٹک الچر کا بڑا سبب بھی فاسٹ پوڈ ہیں تیبی ماہرین کا خیال ہے کہ مثالے دار کھانے ذہنی تناؤ اور الچر کا باعث بن رہے ہیں پیزا چپس اور زیادہ نمکیات والے سنیکس بھی اسی زمرے میں آتے ہیں الگ تھلگ کھانا یہ معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے اب ہر کوئی اپنے کام کی جگہ پر یا پھر راستے میں کہیں بھی فاسٹ پوڈ سے اپنی بھوک مٹا رہتا ہے اس لیے افراد خانہ اب کھانے کی میز پر کبھی کبار ہی کٹھے ہو پاتے ہیں ظاہر ہے اس سے ہمارے سمازی تعلقات اور خاندانی زندگی پر بھی بہت گہر اثر پڑا ہے ایک صحت من جسم کے لیے ترطیب شدہ نظام الوقات کے مطابق کھانا کھانا ضروری ہے فاسٹ پوڈ تو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بہ آسانی مل جاتی ہے سو اب اثر لوگوں لوگ وقت کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے توازن کے لیے یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ نقصان دے ہیں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ یہ پیسوں کے زیاقہ بھی باعث بنتا ہے قدرتی کھانوں کو چھوڑ کر فاسٹ پوڈ اور ہٹلنگ کا رجحان معاشی اعتبار سے بھی کچھ ایسا خوشگوار نہیں ہے اس وجہ سے غیر ضروری اخراجات کرنے پڑتے ہیں جس سے ہمارا بجٹ شدید متاثر ہوتا ہے اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی حقیقی زندگی کی جانب پلٹنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ